یہ ایک اور نتیجہ سامنے ہے قومی اسیمبلی کی سیٹ ہے این اے چونسٹھ گجرات تین چودری سالک حسین ہمارے سامنے ہیں اس وقت انہوں نے ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو پانچ ووٹ لیا ہے اور یہ سیٹ جیت لیا ہے غیر عتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے این اے چونسٹھ گجرات تین این اے سکسٹی فور گجرات تری پاکستان مسلم لیگ چودری سالک حسین ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو پانچ ووٹوں کے ساتھ اس سیٹ پر کامیاب ہو بہت زیادہ ریزلٹس ہا رہے ہیں لیکن کلیریٹی کے لیے صرف ایک بات بتا دوں کہ ہم صرف وہ ریزلٹیاں پر شیئر کر رہے ہیں کہ جو فارم فورٹی سیون آ رہے ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ریزلٹس بیج رہے ہیں اور ان کی اطلاع کیلئے بھی کہ ہم کسی کے فارم فورٹی سیون کے علاوہ کوئی ریزلٹ نہیں دے رہے یہاں پر تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ بھی نہ بنے اور یہ میرے خیال میں آپ جتنی لیٹ ہوگی فارم فورٹی سیون بہتر اور مناسیب ساتھ پیشے خدمت کرتے ہیں آپ جو بیج رہے ہیں تو میری بھی ان سے استعداء ہے کہ وہ فارم فورٹی سیون ہی میں کیا سکتا ہوں آپ کی میربانی اگر فارم فورٹی سیون بیجنے تو ٹھیک ہو جائیں گے ایک اور ریزلٹ بھی آیا ہے مٹیاری سے پی ایس فیفٹی سکس سے فارم فورٹی سیون کے ساتھ یہ آیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر لیٹ کر رہی ہے سیونٹی ٹو تھاؤزن ون سیونٹی ایٹ ووٹس کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اچھا کونٹس کیا ہے یہاں پر تھرٹی فائیف تھاؤزن فورٹھرٹی ٹو کے ساتھ یہ دوسرے نمبر پر ہیں اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ نکال لی ہے بہتر ہزار ایک سو اٹھتر یہاں پر ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی سے مغدوم محبوب زمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون سے نصیر احمد صاحب اور اگین محمود صاحب والی بات کو میں انڈورس کروں گی کہ جو بھی نتائج ہم دے رہے ہیں وہ صرف وہ نتائج جس کے فارم فورٹی سیون ہمارے پاس آ رہے ہیں پی ایس چھپن یہ سندھ اسیمبلی کا نتیجہ ہے مغدوم محبوب زمان جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہتر ہزار ایک سو اٹھتر ووٹ لے کر یہ نشست نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں سندھ اسیمبلی کی سیٹ ہے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں دوسرے نمبر پر رہے ہیں پینتیس ہزار چار سو بتیس ووٹوں کے ساتھ پی ایس فیفٹی سکھ سندھ اسیمبلی کی نشست پی ایس چھپن مغدوم محبوب زمان پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بہتر ہزار ایک سو اٹھتر ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں ہم اب ناشتے کی امید نہیں بیٹھ لیکن اب تیزی سے ہمیں بڑھا ہے یہ بھی جیت گئے جی چکوال کی دوسری سیٹ ہے این اے فیفٹی نائن کا ریزلٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے مسلم لیگ نون کے غلام عباس این اے انسٹھ کی نشست سردار غلام عباس سردار غلام عباس ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو اسی ووٹ لیا ہے بہت بڑا نمبر ہے این اے انسٹھ سے مسلم لیگ نون کے سردار غلام عباس نے ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو اسی ووٹ لیا ہے قومی اسیمبلی میں پہنچ گئے ہیں این اے انسٹھ این اے فیفٹی نائن مسلم لیگ نون کی ایک اور یہ قومی اسیمبلی کی نشست ہے سردار غلام عباس نے نکالی ہے یہ سب سے بڑا سر چکوال سے شاید سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کے ساتھ آ رہا ہے یہ پی کے فیفٹی تری سوابی پانچ مرتضی خان وہیں آزاد چالیس ہزار آٹھ سو پچیس ووٹ ہیں ان کے چالیس ہزار آٹھ سو پچیس انہوں نے شکست دی ہے ان پی کے محمد زاہد کو جن کے ووٹ ہیں زاہد خان صاحب کو نہیں محمد زاہد بیس ہزار چھنسو ایک سٹ بیس ہزار چھنسو ایک سٹ یہ بھی فارم فورٹی سیون ہی ہے پی کے فیفٹی تری یہ فارم فورٹی سیون ہی ہے حتمی کہا جا سکتے ہیں لیکن ابھی بھی حتمی ہم وہی کہیں گے جب ایسی پی خود اناؤنس کر رہا ہو لیکن ایک مستند یہ ریزلٹ ہیں پی کے فیفٹی تری پی کے تریپن سوابی پانچ مرتضی خان جو کہ آزاد الیکشن لڑ رہے تھے حمایتی آفتہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں کی پی اسیمبلی میں اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں چالیس ہزار آٹھ سو پچیس ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں اور شکست دی ہے اے این پی کے محمد زاہد کو جو دوسرے نمبر پر ہیں ووٹوں میں بیس ہزار چھے سو ایک سٹھ ووٹ لے کر پی کے فیفٹی تری سوابی فائیو پی کے تریپن سوابی پانچ مرتضی خان چالیس ہزار آٹھ سو پچیس ووٹ آزاد کانٹیسٹ کر رہے تھے اور یہ نشریس نکالنے میں کامیاب ہو گیا ابھی مریم اور اگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ صرف سینتیس ویصد نتائج آئے ہیں تو اس پر رائے قائم نہ کریں میاں نواز شریف صاحب کے دونوں حلقوں کے ان کے پاس نہیں ہیں فارم فورٹی فائیو کوئی تشویش نہیں ہے کہ ریزلٹ اتنی تا پتہ نہیں جی تشویش کا کیا ہے مطلب چیف الیکشن کمیشنر نے جو ارحال میں تین بجے تھے جی اب تو چھے بج گئے تو جو آپ تو ٹائم کی بھی کنسی ختم ہو گئی مونیت دن گھنے کے بعد اب ٹائم کی ٹڑی دم کی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیا ہم ٹھٹوں کی طرح بیٹھ رہے ہیں ہم یاد کراتے رہے ہیں انہیں کہ بیان کچھ کر لی دیئے مدائش دے دو مردان سے ایک result ہے میرے پاس پی کے ساٹھ سکسٹی مردان سیون افتخار علی مشوانی ہے افتخار علی مشوانی پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار انتیس ہزار ون ایٹی سکس پرنٹی نائن تاوزن ون ایٹی سکس انہوں نے ووٹ میں یہ آتی میں پی ایس ففٹی سکس میٹیاری ون کا result ہمارے سامنے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے محبوب زمان بہتر ہزار ایک سو اٹھتر ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے یہاں پہ نصیر میمن کو پینتیس ہزار چار سو بٹیس ووٹوں سے شکست دی ہے سند اسیمبلی کی سیٹ ہے پی ایس چھپن مٹیاری ایک محبوب زمان تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے سند اسیمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں بہتر ہزار ایک سو اٹھتر ووٹ لے کر شکست دی ہے مسلم لیگ نون کے نصیر میمن کو جنہوں نے پینتیس ہزار چار سو بٹیس ووٹ حاصل کی ہیں مردان کے پی اسیمبلی کی نشست پی کے ساٹھ مردان ساتھ افتخار علی مشوانی آزاد کانٹیسٹ کر رہے تھے انڈیپنڈنٹلی انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے حمایتی آفتہ پاکستان تحریکہ انصاف کے ہیں انتیس ہزار ایک سو چیاسی ووٹ لے کر کے پی اسیمبلی کی پہنچ گیا ہے پی کے فیفٹی ون جی پی کے فیفٹی ون سوابی تری یہاں پہ عبدالکریم آزاد امیدوار پی ٹی آئی ہی کے انتالیس ہزار چھین سو ترپن ووٹ لیا ہے انہوں نے انتالیس ہزار چھین سو ترپن کی پی اسیمبلی کا ایک اور نتیجہ ہے پی کے اکیامن سوابی تین پی کے فیفٹی ون سوابی تری عبدالکریم آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے انتالیس ہزار چھہ سو تریپن ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں کے پی اسیمبلی میں پہنچ رہے ہیں اب تک جتنے ہم نے نتائج بتائیں آپ کو خاص طور پر کے پی اسیمبلی کے اس وقت بات کر رہی ہوں وہاں پر ہمیں صورتحال انڈیپینڈنٹلی جنہوں نے کانٹیسٹ کیا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں بڑے بھاری مارجن سے آگے ہیں پی کے ففٹی ون سوابی تھری پی کے اکیامن سوابی تین عبدالکریم یہاں سے آزاد لڑ رہے تھے انتالیس ہزار چھہ سو تریپن ووٹوں کے ساتھ اپنی نشست نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں